یہاں پہ توبہ کا ایک طریقہ پتہ چل رہا ہے کہ توبہ کے ساتھ اصلاح کا وعدہ ضروری ہے اصلاح کی نیت اصلاح کا ارادہ اصلاح کا وعدہ اور اصلاح کے لئے اللہ کی مدد کرنے والا مانگنے والا انشاءاللہ جب طائب ہو کے اللہ کے پاس اس ارادے اور نیت سے آئے گا تو انشاءاللہ اس کی توبہ قبول بھی ہوگی اور جب وہ اصلاح کر لے گا تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی دے گا وہ واقعہ کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی غفور ہے غفار ہے قابل توب ہے اور قابل توب ہونے کا تقاضہ ہے کہ وہ آسان حساب کرنے والی ذات جو ہے وہ واقعی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گی جب انسان اصلاح کی طرف آ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آن اپنی زندگی کا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی سے عشاء کی نماز پڑھ کر واپس پلتا تو میں نے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر ایک عورت کو کھڑا دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے اس کو اس کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے ہجرے میں داخل ہو گیا کہتے ہیں جب میں اپنے ہجرے میں داخل ہو گیا اور میں نفل نماز پڑھنے لگا تو میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت نے میرا دروازہ دستک دی اور دروازہ کھٹ کٹ آیا کہ میں نے سلام پھرنے کے بعد اس عورت سے جا کے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اور تمہیں کیا مسئلہ درپیش ہیں اس خاتون نے تذکرہ کیا کہ مجھ سے زنہ کا اعتقاب ہوا اعتراف کیا اعتراف کیا کہ مجھ سے زنہ کا اعتقاب ہوا اور اس زنہ کے بدے میں حاملہ ہوئی اور پھر جب میں نے بچہ جنا تو اس بچے کو میں نے قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس بچے کو میں نے مٹی میں دبا دیا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میرے لئے توبہ کی کوئی امید ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب تو تیرے لیے توبہ کی کوئی امید نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی حسرت بری آہ بھر کے وہ عورت جو ہے وہ واپس پلٹ گئی اور میں نے کہا کہ یہ حسن تو آگ ہی کے لیے پیدا ہوا تھا کہ اس کی حسن نے اس کو کہا زنا کے اندر جو ہے وہ ملوث کر کے اس کو آگ کا معاملہ اس کے لیے کروا دیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح یہ روداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قاتون کی روداد سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تم نے بڑا غلط جواب دیا ابو حریرہ تم نے بڑا غلط جواب دیا کیوں کیونکہ تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان کی آیت پڑھ کے سنائی اللہ تو اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے جو نیکی کی نیت سے اصلاح کی نیت سے توبہ کرتا ہے پھر اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تو اس کے گناہوں کو بدل دیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں ڈھونٹا اس عورت کو تلاش کرتا اس عورت کے پاس گیا اور اس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کی توبہ کی قبولیت کی خوشکبری اور اس کا امکان بھی بتایا اور قرآن کی آیت بھی سنائی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس قواہ سنائی تو وہ سجدے میں گر گئی اور وہ رونے لگی اور پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد اس نے اپنی لونڈی کو بھی اور اس کے بیٹے کو ازاد بھی کر دیا اور باقی کی ساری زندگی جو ہے وہ پاکیزگی کی زندگی گزارتی رہی تو اللہ سبحانہ تعالی وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کی نیت سے کرتے ہیں اللہ ان کی توبہ تو قبول کر لیتا ہے لیکن اصلاح کی نیت کے بعد جو اصلاح کر لیتے ہیں پھر ان کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ اور سیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیئر کریں